بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم تو آتانی فیل ہو گیا اور فیل کے ساتھ جو ضمیر جھوڑی ہو متصل ہو اس کو مفول بنائیتے ہیں تو یہ آتانی فیل ہو گیا اور کاف ضمیر یہ مفول ہو گیا اور اب ہمیں فائل چاہیے تو اب اس کے اندر فائل محضوف ہے نحنو کس نے عطا کیا اب جو ہم نے عطا کیا تو ہم کس کا درمہ کیا جا رہا ہے اس کے اندر نحنو مستر چھپا ہوا ہے وہ اس کا فائل ہو گا تو آتانی فیل نحنو ضمیر مستر اس کا فائل ہو اور کاف ضمیر اس کا مفول اول اور کوسا را اب یہ کوسا را کے اوپر زبر کیوں آئی ہے یہ اس کا مفول سانی ہے تو آتانی دو مفول چاہتا ہے اس لیے اس کے دو مفول آئے ہیں آتانی فیل نحنو فائل کاف ضمیر حتاب مفول کوسا مفول سانی فیل اپنے فائل اور اپنے دون مفول اسے گلد کر جبنا فیلیا خبریا ہو کر یہ حبر بن جائے گی کیونکہ انہ کا اسم ہوتا ہے اور ایک حبر ہوتی ہے انہ حروفہ میں شبر فیر اور انہ اسم اور اس کے انہ حالی نہ نہیں ہے بلکہ انہ اوپر جو کھڑی علیف کی صورت میں آیا ہے تو وہ اس کا اسم ہو گیا یعنی علیف انہ کا اسم ہو گیا علیف کی صورت میں جو آیا ہے تو اب اس کے بعد یہ اس کی انہ کی خبر ہو جائے گی انہ اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جبنا اسمیاں حبریا بن جائے گا اب اس کے بعد فرمایا ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَا وَلْحَرْ سَلِّی یہ ماتا اس کا سَعَدْ لَا وَاوْ ہے اور یہ ناکی سے بابی ہے اور باب تفعیل سے ہے سَلَّا يُسِنُّ تَسْلِحَةً اور اس کے بعد یہ فیل ہو گیا اب امر کا سیگھ ہے اب فیل کے بعد ہمیں فائل چاہیے لی ربی کا نام جار اور ربی کا مجرور ہے تو اب یہ فائل اس کے انہیں موجود نہیں ہے تو امر کے سیگھے کے اندر آنتا زمیر اس کے اندر فائل ہو جائے گی فیل آنتا زمیر مسترس کا فائل لی ربی کا جار مجرور اور اس کے پاس ون ہر تو ون ہر جو ہے اب یہ ون ہر پہلے واو آئی ہے اور واو سے جو پہلے عبارت ہوگی وہ کیا ہوگی ماتوف علے تلی ربی کا ون ہر مطوف علے اور واو آتفہ ون ہر مطوف مطوف اور مطوف علے یہ مطوف اور مطوف لے ہو کر لی جار کا مجرور اور جار اور مجرور مطلق ہو جائیں گے فسلی کے اور فسلی اپنے فائل فسلی فیل اپنے فائل اور اپنے مطلق سے مل کر جمعہ فیلیہ خبریہ انشائیہ انشائیہ کیوں کہ امر کا سیگھا ہے اگلی آیت کا انہا شانیہ کا ہوا ابتر اب انہا یہاں پر بھی انہا حروف میں شبھل پھر شانیہ کا شانیہ مضاف اور کاف زمیر مضاف علے مضاف اور مضاف لے ہو کر مرقب اضافی اور مرقب اضافی ہو کر یہ انہا کا اسم اب ہم نے انہا کا اسم کیوں بنایا ہے کیونکہ انہا کا اسم حالت نسبی میں ہوتا ہے تو انہا کا اسم حالت نسبی میں ہوتا ہے تو شانیہ حمزہ کے اوپر کیا ہے زبر آئی ہے تو اب یہ حمزہ پر زبر آنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ انہا کا اسم ہے اور انہا کا اسم حالت نسبی میں ہوتا ہے اس لیے یہ شانیہ اونی آیا شانیہ آیا کیوں آیا ہے یہ مضاف اور مضاف لے ہو کر مرقب اضافی ہو کر یہ انہا کا اسم بن جائے گا آگے آئے وہوا ابتر اب ہوا ضمیر ہیں اور ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہوں مرفو ہوتی ہیں تو اس کو مقتداء بنائیں اور اب تارو اب راہ کے اوپر پیش کیوں آئی ہے کیونکہ ہوا مقتداء ہے اور اس کے بعد اس کی خبر چاہیے تو اب تارو اس کی خبر بن جائے گا مقتداء حبر مل کر جملہ اسمیاں حبریاں ہو کر پھر اس کے بعد یہ انہا شانیاں کا اسم اور اس کے بعد یہ پھر اس کی خبر بن جائے گی انہا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیاں حبریاں بن جائے گا اب یہاں پر یہ ترقی مکمل ہوگی اب اس کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا وہ یہ کہ کہا کہ محبوب آپ کو ہم نے عطا فرما ہے آتانی اب آتانی اس کا معنی عطا کرنا تو آتانی اب یہ طا ہے اور ایک طا ہوتی ہے دو نقطوں والی اور ایک یہ طا ہے یہ طا اور طا موٹار بری کا فرق ہے تو اب وہ بھی طا ہے یہ بھی طا ہے اب اس کا معنی بھی عطا کرنا ہے اگر دو نقطوں والی طا ہے تو اس کا معنی بھی عطا کرنا ہی ہے اور اس کا معنی یہ جو طا ہے اس کا معنی بھی عطا کرنا ہے تو دونوں کا معنی عطا کرنا ہی ہے لیکن سورت کوسر کے اندر دو نقطوں والی طا نہیں آئی تو جب دو نقطوں والی طا کا معنی بھی عطا کرنا ہے اور یہ ولی جو طا ہے اس کا معنی بھی عطا ہی کرنا ہے تو پھر اس تا کو یہ والی تا کیوں لے کر آئے کیونکہ پہلے حروف تحجی کے تبار سے یہ تا جو ہے پہلے آتی ہے اور یہ والی توا بعد میں آتی ہے تو پھر یہاں اس کو کیوں ترجیق دی گئی اس کا معنی بھی جب عطا کرنا ہے اس کا معنی بھی عطا کرنا ہے تو پھر یہ والی تا کی لانے میں کیا حکمت ہے اس تا لانے میں حکمت یہ ہے اس میں جو عطا کیا جاتا ہے وہ عطا صورت اس کی دوم ہے آپ نے کسی کو کوئی چیز دی آپ کسی صورت میں آپ اس کو واپس بھی لے سکتے ہیں آریتاں دیا آپ واپس لے بھی سکتے ہیں واپس نہیں بھی لے سکتے تو آتا کہ دو عطا والی اگر ہو تو اس کا معنی میں نے کوئی چیز آپ کو دی اور واپس بھی لینے کا امکان ہے اور یہ والی جو تا ہے اس کا معنی ہے کہ واپس نہیں لینا فرمایا کہ واپس نہیں لینا بلکہ آپ کو دے بھی دیا اس کا معنی بھی مانی ہے تو سرکار علیہ السلام کو جو عطا فرما دیا ہے وہ واپس نہیں لینا وہ اس کا مالی بنا دیا ہے وہ مالک ہے اس لیے تو آدم علیہ السلام نے شیعر علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ میں جنت کے پانسو برسال جنت میں کم و بیش پانسو برسال رہا تو جنت کے پتوں پر جنت کی ٹینیوں پر ہر جنگہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نام اگرامی دیکھا ہر جنگہ سرکار علیہ السلام کا اسم اگرامی دیکھا تو فرمایا شیعر جب اللہ کا ذکر کرنا ہے تو ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی کرنا تو پوچھا ہے اس کی وجہ کیا ہے فرمایا میں نے جنت کے پتوں پر جنت کی ٹینیوں پر جنت کے ہوروں پر جنت کے شجروں پر اور جنت کی پھولوں کے اندر بھی محمد کا نام ہی کھاتا آج آپ اپنے گھر کو سجاتے ہیں پھولوں سے لیکن رب نے جنت کے پھول جنت کے پھولوں کو بھی نام محمد سے سجا ہے یہ نام محمد اتنا میٹھا ہے اور یہ مارا ایمان ہے جو محمد کے ناموں کو چونتا ہے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور سرکار کا نام گرامی جنت کے پتوں پر لکھا ہے کیوں لکھا اس کی کیا وجہ ہے سادھی سی بات ہے کوئی زیادہ اس سے مشکل نہیں ہے سمپل سی بات سمجھنے والی ہی ہے کہ آپ اگر کوئی بھی بزار سے چیز دینے جاتے ہیں تو آپ جب کوئی چیز دینے جائیں تو کمپنی اس پر اپنا نام لکھتی ہے اب آپ کوئی بھی کمپیوٹر لیپ ٹوپ لیتے ہیں تو اس پر کمپنی اپنا نام لکھتی ہے آپ موبائل لیتے ہیں اس پر کمپنی اپنا نام لکھتی ہے آپ کیمرہ خریدتے ہیں کمپنی اس پر اپنا نام لکھتی ہے آپ کوئی بھی شیخ خریدتے ہیں کمپنی اس پر اپنا نام لکھتی ہے کمپنی اس پر اپنا نام کیوں لکھتی ہے کمپنی نام اس لیے لکھتی ہے کہ پتہ چلے اس کا مالک یہ ہے اس کا مالک یہ ہے اس لیے تو نام لکھ رہی ہے اس کا مالک یہ ہے اس کا مالی کوئی اور نہیں ہے بلکہ میں ہی ہوں تو اب سکار علیہ السلام کا نام جنت کے پتوں پر جنت کی دواروں پر کیوں لکھا ہے فرمایا آپ اپنی چیز پر نام اس سے لکھتے ہیں کہ آپ اس کمپنی کے مالک ہیں تو اللہ نے جنت کی دواروں پر جنت کے پتوں پر محمد کا نام لکھ کر کیا بتایا بتایا یہ کہ حالق تو میں ہوں کیونکہ بنایا میں نے ہے جنت کو حالق میں ہوں لیکن نام لکھ کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اتا کر دیا مالک مصطفیٰ کو اتا کر دیا جسے جاہیں اتا فرما دے اِنَّا عدین عقل کو اتا کر دیا پیارے آپ کو اتا کر دی ہے آپ جسے جاہیں اتا فرما دے جسے جاہیں اتا کر دے تو یہ جنت کی نا ہے میں زیادہ نبی گفتہ بونی کروں گا اللہ حضورﷺ کے مرحل پاک صدقہ یہ پڑنا اور سمجھانا اور آگے جو لوگ شیئر کریں ان کے لئے بھی اور میرے لئے بخشش کا ذریعہ بنیں حضورﷺ کے نرحل پاک صدقہ یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ اس بات پر وقت کا یقین رکھیں کہ سرکار کا نام اگرامی جو مصطفیٰ علیہ السلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اموٹھے جو میں اور محبت سے سرکار کا نام ملے تو اسے جہنم کی آگ نہیں چو سکتی یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا واما دین اگلال صلی اللہ علیہ وسلم السلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم